السلام علیکم دوستو کیا آپ نے کبھی ایسے ریئرسٹ اینیمل کو دیکھا ہے جو دوسرے اینیمل کے ساتھ مل کر بنا ہوتا ہے اور کیا آپ نے ایسے جانور کو دیکھا ہے جس کے 250 سے بھی زیادہ پاؤں ہوتے ہیں تو دوستو دنیا بر میں ایسے بہت سے ریئرسٹ اینیمل مجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ایک اچھی قسمت کا ہونا بہت ضروری ہے اور اسی لیے یہ اینیملز اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں تقریباً ختم ہی ہونے والے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو کہ آپ نے کبھی اتنے بڑے اینیمل کے بارے میں سنا ہے جو اکیلے ہی جہازوں کو ڈوبو دیا کرتا تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دنیا کے پانچ ایسے اینیمل جو کہ بہت ہی زیادہ ریئر ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کو نمبر 5 افریقان جائنٹ میلی پیڈ یہ افریقان جائنٹ میلی پیڈ دنیا بر میں میلی پیڈ کی سب سے بڑی نسل میں سے ہے یہ 15.2 انچ تک لمبا ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ تر ایسٹ افریقہ کی کنٹریز میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں بار بار ایک ہی زوال آ رہا ہوگا کہ آخر اس کے پاؤں کتنے ہیں تو سائنٹس نے جب اس کے پاؤں کو گنا تو پتا چلا کہ اس کے پاؤں کی تدار 256 ہوتی ہے اور یہ 7 سے 10 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں جب کوئی شکاری جانور ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ سامپ کی طرح اس پر سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بوڈی سے ایک لیکوڈ ریلیز کرتے ہیں فیسے تو یہ لیکوڈ انسانوں کے لیے زیادہ زہریلا نہیں ہوتا ہے اگر یہ لیکوڈ کسی کے موں یا آنکھوں پر لگ جائے تو یہ جلن یا انفیکشن کا سبب ضرور بن سکتا ہے ملی پیڈ کی یہ لیکوڈ دوسرے جانوروں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے دوستو اس ملی پیڈ کو آپ اپنے گھر میں پیٹ کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن امریکہ جیسی کنٹریز میں اس کو بین کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ وہاں کی فصلوں کے لیے باہری نقصان پہنچا سکتا ہے نمبر فور لونگ وارٹلڈ امبریلا برڈ دوستو یہ برڈ ساؤتھ امریکہ کی دو کنٹریز کو لمبیا اور ایکوارڈور میں پائی جاتی ہیں جو کہ ایک امبریلا کی طرح دکھائی دیتا ہے اور اس کی ہائٹ فورٹی سینٹی میٹر ہوتی ہے یہ برڈ گنیں کلاؤڈ فورسٹ میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں پورے سال پانی گرتا رہتا ہے یا بادل چھائے رہتے ہیں اب اگر بات کریں اس کے کھانے کی تو یہ پھلدار درختوں اور درختوں پر مجود کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہے سال دوہزار بارہ کے سروے کے مطابق ان کی تداد سات ہزار سے پندرہ ہزار کے درمیان ہے کولمبیا اور ایکواڈور دونوں کنٹریز نے مل کر ان کے لیے ایک سپیشل پروٹیکٹڈ ایریا بنایا ہے نمبر تھری پہ ہے کاکاپو دوستو اب اسکرین پر جو یہ خوبصورت برڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پیرٹ ہے لیکن اسے آپ پیرٹ اور آئل کا کمبینیشن بھی بول سکتے ہیں یہ برڈ صرف رات میں ہی شکار کرتا ہے اس کی آنکھیں آئل کی طرح آگے کی طرف ہوتی ہیں اس کا سائز ٹونٹی فائیو انچ تک ہوتا ہے اس کی ایج سکسٹی سال تک مانی جاتی ہے اس کا بڑا سائز اور باری جسم ہونے کی وجہ سے یہ اڑ نہیں سکتا یہ برڈ پوری دنیا میں صرف نیوزی لینڈ میں ہی پایا جاتا ہے ان کے ریر ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیٹس ہیں کیونکہ یہ برڈ اڑ نہیں سکتا تو کیٹس ان کا شکار ایزلی کر لیتی ہیں اس لیے اس برڈ کی تدہ تیزی سے کم ہو رہی ہے اب یہ برڈ پوری دنیا میں صرف دوستوں سے بھی کم رہ گئے ہیں نمبر ٹو پہ آتا ہے پائرو سوم دوستو ابھی جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ ایک پلاسٹک کی پولے تین کی طرح نظر آتا ہے لیکن اصل میں ایک یہ جیتا جاگتا جانور ہے اس ٹائپ کے انیملز کو ٹیونی کیٹس کہتے ہیں اور یہ زیادہ تر گرم پانی میں ہی پائے جاتے ہیں ابھی اسے آپ دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شاید ایک ہی جانور ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جوئیڈ نام کے ہزاروں جانور مل کر ایک پائرو سوم بناتے ہیں یہ سب ہی پانی میں گول سرکل بنا کر اسی طرح تیرتے رہتے ہیں اور آپس میں چپ کے رہتے ہیں ان کی یہ آپس میں اٹھارہ میٹر تک کی لمبی کالونی ہو سکتی ہے اور ان جانوروں کے مطلق ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ان جانوروں میں بائیلومین سیلز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس لیے سمندری پانی میں انہیں کئی میٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے تو دوستو اب ہم بات کریں کہ فائنلی اپنے نمبر ون ریرسٹ اینیمل کے بارے میں نمبر ون جائنٹ سکوڈ دوستو یہ ایک ایسا جانور ہے جس کی باڈی بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اس کے آٹھ ہاتھ اور دو ٹینٹیکلز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ دو بڑی بڑی آنکھیں بھی ہوتی ہیں یہ دیکھنے میں تو بالکل ایک آکٹوپس کی طرح لگتی ہے لیکن ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اس کے اندر سکیلٹن ہوتا ہے یہ تیرہ میٹرز تک لمبے ہوتے ہیں یہ سمندر میں ہزار میٹر کی گہرائی تک پائے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے کھانے کی تو یہ سمندر میں موجود مچھلیاں اور اپنے سے چھوٹے سکوڈز کو بھی کھا جاتا ہے یہ دیکھنے میں تو ڈراؤنا ہوتا ہی ہے اور جو تھوڑی بہت قصر رہ جائے وہ اس کا سائز پوری کر دیتا ہے اس کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے یہ مزید ڈراؤنا لگنے لگ جاتا ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ ایک پوری بہری جہاز کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہانیوں میں جس جانور کی بات ہوتی ہے وہ دراصل یہی ہے اور زیادہ تر یہ تب ہی دیکھنے کو ملتا ہے جب یہ مر جاتا ہے اور اس کی باڈی لہروں کے ساتھ کناروں پر آ لگتی ہے ویسے گائیز ان سبھی ریرسٹ انیمل میں سے کون سا ریرسٹ انیمل آپ کو اچھا لگا اور گائیز کہ آپ نے کبھی ایک ایسے انیمل کو دیکھا ہے جو کہ ایک بار دیکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی میں وہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا اگر کوئی ایسا انیمل آپ نے دیکھا ہے تو مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ